مجرم نہ بخش جائیں تیبا میں میری سرکار کی سریعے ہیں آج کی بزم کے آخری ناد خان پیکر سوزو گداد جناب سامدادہ آفی جوید الحسن ٹونسوی صاحب سے میں ملتمیز ہوں تشریف نائن اور آقا کی بارگاہ میں حاضری پیش کریں ان کے بعد انشاءاللہ ختم شیف پڑھا جائے گا اب آپ محبت سے نعرہ بلند کر دیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیب نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تمامی ادرات اکمرت پدرود پاک پہ نظرانہ پیش کیجئے صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام یا رسول اللہ بسلم نے قیام یا غبیب اللہ یا غبیب اللہ 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 والا کسے میدان نہ حردان تجے گیب جے گیب میرا مابیوں وے کھے تے او دے دیس نکا لالا پر لکھ گنا میرا مالک وے دیکھے جڑا پر دے پا مال والا مالک مالک وے کھے مالک وے کھے مالک وے کھے رسطہ کون کرے سبالا تک دیون والے پوٹے تے تو ہاتھ پکڑن والا ہم نے ختم پڑھ دینا تھا یہ قبائی کی فرمائش ہے کہ حاجی صاحب یہ سنا کرتے تھے جب وہ اکثر میں بیٹھا ہوا کرتا تھا تو وہ جب نماز پڑھ کے آتے تو کہتے بیٹے آب میاں صاحب کا کلام مجھے سنا دو تو اس لیے یہ ان کے عصال سواب کی محفل ہے آپ ذرا سمات فرمائیے کہ ان کے عصال سواب میں انہی کی پسند پڑھی جائے تو شاید ان کی روح کو زیادہ سا تسکین ملے یہ اس لیے قبائی نے کہا ہے میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ آپ دور سے آئے ہیں تو ہم نے ایک گھنٹے کے محفلی پروگرام ہم نے چلانے کا کہا تھا کہ ایک گھنٹے میں ہم وائٹ اپ کر دیں گے لکھ باری لکھ باری لکھ باری میں لکھ باری لکھ باری میں توبہ پنی لکھ باری لکھ باری لکھ باری پھر بھی تیرے فضل و کرم دیاں میں آسان رکھنے وعدہ کیوں کہ ماں مرے پھر پھر کے مکتے کیوں مرے گھر بھی لاں شالہ ورن نبیر کی سید نیتے اجڑ جاندائے میلا قویر ورات دشمنے پھلتے تیویر ورات دیاں باوا باپ سردہ تاج محمد دے ماماں تھنڈیاں چھاواں چھوٹے آنگوں دیاں جے مرے جاند ماماں کتنے نلد دیاں کاماں ہاتھ وچ جے کرے تکڑے پھڑی تکڑے پھڑے 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 تکڑے پھڑے 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 تکڑے پھڑے 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 پ میری یا مولا نہ مرنے کسے دیاں ماما ماماں تے پیرا کھلے جلت تے ماماں تھنڈیاں چھاواں تے لے او یار لے او یار ہوا لے رب دے لے یار ہوا لے رب دے تے میلے چار دن آتے اس دنید مبارک دوت تے جسد فید ملعک موسیقا موسیقا موسیقا